اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ایجوکیشن اکیڈمیز اوفیشل پیج آن یوٹیوب گائز آج کا لیکچر بہت ایمپورنٹ ہے ارمینیا ورسز آزربائیجان کیا کانفلکٹ چل رہا ہے ان کے بیچ میں اور ہم یہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کی ٹائم لائن دیکھیں گے اور کیا ہے نگورنو کاراباگ کا کانفلکٹ جو ان کا بہت بڑا ایک ریجن ہے اور سی ایسز کے ایسپرنٹس اور پی ایمیز کے ایسپرنٹس کیا اس سے گلوبل کانفلکٹ جو ہے گلوبل ایمپورنٹ ہے جو کسی جگہ پہ بہت ہی مشکل سے ملتی ہیں ایران کے کیا ریویوز ہیں ٹرکی کی کیا پوزیشن ہے پاکستان کا کیا یہاں پہ سٹانس ہوگا کس طرح سے اور ریسنٹلی جو ان کا پیس ٹوز چل رہا ہے وہ کیسے مینج ہوگا all about each and everything in terms of ارمینیا vs ازربائیجان and we will conclude this آپ یہاں پہ critical analysis بھی دے سکتے ہو اپنی analysis تھا کہ آپ کو پتا چلے اور یہ timeline بہت امپورنٹ ہے تو یہاں پہ ہم timeline میں سب سے پہلے گائز دیکھیں گے ان کی history کہ کیا اسٹارٹ ہوا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ history جانیں گے تو ہمیں لکھ پائیں گے اور introduction کے بعد history ہی بہت امپورنٹ ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں without further ado اور یہاں پہ timeline کے اندر ہم یہ چیزیں بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے introduction کی بات کریں گے پھر ہم اس کی history کی بات کریں گے کہ کیا ارمینیا اور آزربائیجان پھر بعد میں soviet USSR soviet union کیا جو حصہ بنے اور جب soviet union USSR disintegrate ہو جاتا ہے مطلب ختم ہوتا ہے تو پھر یہ دونوں الگ ہوتے ہیں اور یہ الگ سے ایک states بنتی ہیں پھر ان کی independence جو ہے وہ آپ claim کرتے ہیں declare کرتے ہیں ارمینیا آزربائیجان اور جورجیا اور یہ ان کے maps جو ہیں ان سب کی بات کریں گے تو start کرتے ہیں اپنی timeline سے guys سب سے پہلے آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ نگورنو کاراباک ایک region ہے جس کو یہ دونوں countries ارمینیا اور آزربائیجان claim کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بھی دنیا کے اندر کہیں پہ بھی کوئی بھی claim territory ہوتی ہے تو آپس میں لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں تو ان کی یہاں پہ ارمینینز اور آزربائیجانیز کی لڑائی جلتے رہتی ہے اس ایک region کی حال سے یہ region آپ کو نقشے میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں پہ map سمجھنے کی بہت ضرورت ہے دیکھیں یہ left right پہ ارمینیا right پہ آزربائیجان تو یہ جو center کے اندر نگورنو کاراباک کا area ہے یہ disputed ہے internationally یہ مانا جاتا ہے کہ آزربائیجان کی control میں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ dispute ہے لیکن یہ long dispute ہے اس کو global dispute بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے یہاں پہ یہ جو line ہے یہ internationally recognized legal ان کی boundary line ہے left side پہ جو area ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں نقشیوان یہ آزربائیجان کے control میں ہے اور یہاں پہ جو یہ area ہے یہ Armenian occupied territory ہے اور right side پہ جو ہے آزربائیجان control territories ہیں ٹھیک ہے guys اچھا یہاں پہ نقشیوان کے اندر left side Turkey ہے ارمینیا کے اوپر ملتبا ارمینیا کے north میں جورجیا ہے اور آزربائیجان کے north میں رشیا ہے جو mountainous areas ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پتا چلنا چاہیے کس طرح سے کون سا ملک کس کو support کرتا ہے نہیں کرتا تو ہم یہ آپ کا map کو understand کرنا بہت important ہے کبھی کبھار آپ draw بھی کر سکتے ہو اب یہاں بھی ہم MCQs بھی دیکھیں گے کہ ارمینیا کا جو ہے وہ capital کیا ہے ازربائیجان کا capital کیا ہے ان کے current head of governments اور head of states کون سے ہیں تاکہ آپ کو یہ ساری details اور recently جو ان کا peace, truth, peace, record ہوا ہے اس کے بارے ہم end میں بات کریں گے تاکہ آپ کی critical analysis ہو کیا یہ successful رہے گا یا نہیں کیونکہ ابھی جو ہے اسی ہفتے کے اندر ان کے بہت بڑے skirmishes چلیں جن میں بہت سارے civilians اور بہت سارے جو ہے وہ deaths ہوئیں اس کی وجہ سے اب globally یہ ایک بہت بڑا issue بن چکا ہے تو guys شروع کرتے ہیں ان کی timeline تاکہ ہمیں یہ ساری details پتا چلیں جو کافی ساری چیزوں جگہوں پہ ہوگی لیکن I am sure کہ یہاں پہ آپ کو comprehensive details ملیں گی ایک چیز آپ کو معلوم ہو کہ internationally جب بھی disputed borders پہ کوئی shelling وغیرہ ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو اوپر blame کرتے ہیں similarly یہاں پہ ارمینیا اور ازربائیجان جب نگارنو کاراباک کے اوپر shelling ہوئی ان کے borders پہ تو ازربائیجان نے ارمینیا پہ blame کیا ارمینیا نے ازربائیجان پہ blame کیا کسی نے accept نہیں کیا کہ یہاں پہ جو war ہے جو shelling ہے جو civilians کی death ہوئی ہے یہ ہماری اجازی ہوئی ہے جو نگارنو کاراباک کے areas پہ borders کی peripheries میں ہوئی تھی اب یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے Republic of Artsakh کیا ہے Republic of Artsakh نگارنو کاراباک کا ہی نام ہے جو انہوں نے خود کو self declare کیا ہے independent وہ ہے کہ ہم نہ ہی ارمینیا کا حصہ ہیں نہ ہی ازربائیجان کا حصہ ہیں ہم self declared ہیں لیکن یہ self declared ہیں ان کو کوئی accept نہیں کرتا نہ ہی انٹرنیشنلی یہ recognized ہیں اور ایون ارمینیا بھی اس کو recognized نہیں کرتا لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو ازربائیجان کا part کہا جاتا ہے it is a part of internationally it is a part of ازربائیجان Republic of Artsakh کا نام بار بار آہے گا آپ اس کو نگارنو کاراباک بھی کہہ سکتے ہو NK یا پھر RK ٹھیک ہے Republic of Artsakh R A اور اس کے بعد ارمینیا نازربائیجان تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا چل گئیں اب ہم ان کی جو ہے ساری timeline پہ چل گئے اور ان کا conclusion آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ساری چیزیں کیا ہیں کس طرح ہیں لیکن آپ کو یہ conflict پتا چلنا چاہیے کہ نیچے ایران ہے تو ایران کے recently کیا comments تھے اور Turkey کی کیا support ہے اور Russia کی کیا support ہے اور globally کیا یہاں پہ ان کے implications ہوں گے اچھا یہاں پہ تین منٹ کی history سمجھنا بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلے پندرہ سو سنتالیس سے لے کے سترہ سو اکیس تک کی ایک empire بننی ہے Zardom of Russia جسے کہتے ہیں اس کے اندر پورا ایک centralized Russian states ہی ٹھیک ہے اس کے بعد سترہ سو اکیس سے لے کے انیس سو سترہ تک رشن empire بنی ٹھیک ہے ایک تھی دیزارom of Russia جو 1547 سے 1721 پھر جو ہے پیٹر دی گریٹ نے رشن empire بنائی سترہ سو اکیس میں جس کو تھرڈ لارجیسٹ empire in the history بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تھری کانٹیننٹس تھے یورپ ایشیا نورت امریکہ اور رشن empire جو ہے وہ صرف ایک دو empire سے سرپاس تھی ایک بیٹش empire تھی اور ایک منگول empire تھی تو تیسرے نمبر پہ یہ رشن empire بہت بڑی empire تھی جو 1917 تک چلی اور آپ کو پتا ہے کہ 1917 میں کیا ہوتا ہے 1917 میں آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں رشن revolution آتا ہے گائز آپ کو پتا ہے کہ جو رشن empire تھی یہ خاص کر کے منارچی جو ہے kingdom سسٹم تھا جس کے اندر دیموکریسی نہیں تھی یہی بادشاہ گنٹرل کرتے تھے ہر چیز کو تو یہاں پہ revolution آنا شروع ہوا جس کو ہم اکٹوبر revolution بھی کہتے ہیں رشن revolution بھی کہتے ہیں یا پھر the birth of USSR یا سوویت یونین اور USSR کو ایک ہی نام کہا جاتا ہے تو یہ birth آف سوویت یونین ہوئی جس کو ہم 1917 کے بعد ہی دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ارمینیان آزربائیجان کی کہانی ہے ٹھیک ہے تو 1918 سے پہلے یہ ارمینیان آزربائیجان رشن فیڈریشن کا حصہ تھے تو یوں جو ہی جس طرح سے یہ revolution آنا سٹارٹ ہوا تو یہ ان تینوں کنٹریز نے مطلب جن میں تیسرا کون ہے جورجیا انہوں نے سٹارٹ کیا the trans equation democratic federative republic ٹھیک ہے 28 میں 1918 سے یہ مطلب ایک مہینے تک ہی رہا کیوں رہا ایک مہینے تک کیونکہ جورجیا نے انڈپینڈنس جو ہے دیکلئر کر دی پھر آزربائیجان نے اور ارمینیان نے انڈپینڈنس دیکلئر کر دی کیونکہ اس سے پہلے انڈپینڈنٹ نہیں تھے پھر جب یہ رشن ریولیشن ہوا اور پھر سوویت یونین بنی تو پھر یہ تینوں کنٹریز ہی سوویت کا حصہ بن گئے مطلب یو ایس ایس آر کا حصہ بنے تو 1918 کے بعد جو رشن ریولیشن آیا اس کو ہم یو ایس ایس آر کی برث کہتے ہیں اس میں یہ سارے جو تینوں کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ پندرہ اسٹیٹس ہوتی وہ اس کا حصہ بنی یو ایس ایس آر کا تو مطلب ان کی اپنی کوئی انڈپیننس نہیں تھی تو نگورو کاربا کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ اس تک چلتا رہا کوئی ایشو نہیں رہا وہاں پہ اور پھر یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنا تھا اب جیسے ہی یو ایس ایس آر کی برث ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ انیس سو اکیس کی اندر ریشیا نے جو اس ٹائم پہ یو ایس ایس آر تھا کیا کیا کہ نگورو کاربا کے ایریا کو آزربائیجان کے حوالے کیا اور یہاں پہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان مور دن نائنٹی پرسن جو یہاں پہ نگورو کاربا کے ایریا ہے یہ آزربائیجان کی تیریٹری کے اندر آتا ہے آزربائیجان کی بورڈر کے اندر آتا ہے اب اس دوران آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے یو ایس ایس آر کی ڈیکلائن ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کولڈ وار بہت زیادہ لمبا عرصہ چلی تھی تو اس درمان کولڈ وار جو ہے وہ یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان تھی تو انیس سو اٹھاسی کے اندر یو ایس ایس آر کا ڈیکلائن اور کولیپس ہوتا ہے تو اسی ٹائم بھی کیا ہوتا ہے کہ جو نگورو کاربا کا ریجن ہے یہاں کی لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ڈیکلیریشن پاس کی کہ ہم جو ہے وہ ارمینیہ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں مطلب ہماری جو یہ ٹریٹری ہے ہم یہ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ارمینیہ کے حصہ بننا چاہ رہے ہیں یہاں سے ہی مین کانفلکٹ سٹارڈ ہوتا ہے یہی سے برٹ آف کانفلکٹ ہوتی ہے یہی بہت بڑا ایشو بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ نگورو کاربا کا ڈسپیوٹڈ ایریا اب تک قائم ہے جو نائنٹین ایٹی ایٹ میں جیسے ہی سوویت کا اینڈ ہوتا ہے آزربائیجانیان ان ارمینیانز آپس میں لڑتے ہیں یہ چھے سال کے بہت طویل جنگ ہوتی ہے جس کے اندر بہت سارے سیویلینز اور اس کے ساتھ ملٹری مین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تیس ہزار سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں تو نائنٹین نائنٹی فور میں ایک ٹروس سائن کیا جاتا ہے پیس ایگریمنٹ کی بھائی اب ہم کچھ نہیں کریں گے خاموش رہیں گے لیکن اب تک جو نیگوسیشنز ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں پرمننٹ پیس ایگریمنٹ نہیں بنا اور اس کو ون آف دی پوسٹ سوویت یورپ فروزن کانفلکٹ کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کانفلکٹ اب بھی ہے تو اب ہم آتے ہیں ٹوئنٹی سیون سیپٹمبر کی نیوز پہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آزربائیجان موسٹی مسلم سٹیٹ ہے اور ارمینیانز جو ہیں وہ نون مسلم ہیں موسٹی یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے پوپولیشن ہے یہاں پہ تو اب جو ہے کون سے کانٹریز کس کو سپورٹ کرتے ہیں اب ٹوئنٹی سیون سیپٹمبر کو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو آرمینیہ کی کنٹرول میں ایریا ہے آرمینیہ چاہ رہا ہے کہ یہ پورا جو ایریا ہے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ پوپولیشن آرمینیانز کی ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ہولڈ رہے لیکن آزربائیجان چاہ رہا ہے کہ نہیں جو ہمارا آلیڈی ہولڈ ہے اس پہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں اب ہم جب بھی بات کریں گے نیوز کی تو ہم کوئی نہ کوئی نیوز کا ریفرنس ضرور دیں گے یہ ریفرنس ہے بی بی سی کا اس کے بعد ٹی آر ٹی ورلڈ کا اور بہت سارے جو ایسپرنٹس ہیں وہ خود بھی اس چیز کو پتہ کر لیتے ہیں ون آف دی ورلڈز اولڈیس کانفلیکٹ تیریٹوریل ڈسپیوٹ برون ارمینی اور آزربائیجان ہز ری ارپٹیڈ ستائی سپٹمبر کو یہ پھر کانسپلیٹ ارپٹ ہوا اور تئیس لوگ جن میں مارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ایک سوویٹ ریپوبلکس ہیں مطلب سوویٹ یونین جب ڈس انڈیگریٹ ہوا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد جب نائنٹین نائنٹی ون میں انیسوے کانوے میں یہ سارے ملک آزاد ہو گئے تھے ارمینیا الگ سے آزاد ہوا تھا پندرہ سٹیٹس آزاد ہوئی تھی اب ریجن اس انٹرنیشنلی ریکنائزد ایز پارٹ آزربائیجان یہ جو ریجن ہے آزربائیجان کا پارٹ ہے جس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا لیکن یہ کنٹرول کی جاتی ہے ایتھنک ارمینیانز کے میں نے ایک کو یہ بھی بتایا تھا کے نائنٹی پٹھنی یہاں پہ ایتھنے آرمینینز ہیں ون اٹھ بروک اوے ان ارلی نائنٹی 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 اب فائٹنگ کے اندر بہت سارے لوگ پہلے بھی مر چکے ہیں یا مارے چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا ایک کانفلکٹ ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ریفرنسز ہیں جسے ہم نے کہا تھا رول آف ٹرکی ریشیا پاکستان ایران اور ان کے کیا سٹانس ہیں بہت امپورنٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں نیوز کو پھر ہم اس کی انالیسز کریں گے کیٹیکل انالیسز اور پھر یہ ٹاپک انڈ ہوگا اب ہیڈ آف اسٹیٹس کی جو سٹیٹمنٹ ہیں آزربائیجان پریزیڈنٹ الہام اب اس ریجن پہ ان کا کنٹرول یہ چاہ رہے ہیں اب مارشل اللہ بھی ڈیکلیئر ہو چکا ہے دونوں سائٹ پہ آزربائیجان اور ارمینیا اور نگورنو کاراباد پہ تو یہ جو ایریا ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ کنٹرول میں ہے اس وجہ سے اب یہاں پہ ایتھنک اینڈ پولٹیکل ڈسپیوٹ ہے اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اب کیا ہے ٹرکی جو ہے وہ فل آن فل سپورٹ کرتا ہے آزربائیجان کو اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک ہنڈرڈ ایرز ڈیل تھی آٹومن ایمپائر کی جو اب 2023 میں اینڈ ہونے جا رہی ہے جہاں پہ اس کو ریویو کریں گے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے خلافت اس بھانیا کا برث ہوگا تو اسی بیسس پہ آزربائیجان کی سپورٹ ہے اور دوسری چیز آزربائیجان مسلم ہیں اس وجہ سے بھی ٹرکی مسلم اسٹیٹ ہے یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری بڑی بارن بات کہ یہاں پہ جو آئل ٹرانسپورٹ ہے آزربائیجان جو ہے وہ ٹرکی کو آئل سپلائے دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گلوبل جو پولٹکس ہے which is کمپلیٹلی دیپنڈنٹ آن آئل ٹریڈ in the کنٹیمپری ایریا of 21st سنچری اب گلوبل پکچر یہ ہے کہ یوین سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں انہیں کہ بھائیر مت لڑو یہاں پہ لڑائی نہیں کرو کیونکہ بہت لوگ مر رہے ہیں اور فرانس جو ارمینیان کمیونٹی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ کرسٹن زیادہ ہیں تو وہ بھی ایران جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں آزربائیجان اور ارمینیہ کا انہوں نے بھی آفر کیا تھا پیس ٹاکس آن مسٹر ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس انہوں نے کہا لیکن اوورال یہاں بھی اگر ریشیا کی بات کریں تو ریشیا فیلحال خاموش ہے لیکن ریشیا کی سپورٹ ارمینیہ کے ساتھ ہے کیونکہ ٹرکی اور ریشیا کے ریلیشنز کبھی کبھار اپ این ڈاؤن رہتے ہیں تو ٹرکی سپورٹ کرتا ہے آزربائیجان کو پاکستان کا ختم ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے جلدی جلدی سٹاپ کیا اور وہ کینسل ہوا اگر ہم ایتھنک ویلیوز کی بات کریں تو ایران کی یہاں پہ سپورٹ بھی آزربائیجان کو ہی ہے کیونکہ ایتنی سٹی کے حوالے سے یہاں پہ ایرانین آزربائیجان آپس میں ایک ہیں تو اس جو ہے ایریا کے اندر بورڈر کی ایران سائٹ پہ ہم کوئی بھی اس طرح کے کانفلیکٹ نہیں دیکھنا چاہ رہے کیونکہ ایران کے اندر ارمینین بھی ہیں بہت سارے اور ازربائیجان بھی بہت سارے ہیں ایران نہیں چاہتا کہ یہاں پہ اس کی لینڈ کے اوپر کوئی بھی بہت سارے چیزیں ہیں ٹائم لائن جا کے چیک کریں سمار ایران ایڈوکیشن اکیڈمی کی اور اپنی طرف سے بھی آپ کرسکتے ہیں اور پیس جو ٹروس ہے ہیر اگر ہوگا تو اچھا ہی ہو کیونکہ ہے تو ہیمنٹیرین کرائیسز ہی دونوں جگہ سیویلین ہی مر رہے ہیں جس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے تو ہففلی یہاں پہ بھی ان کا ریزول ہو جائے اور چیزیں اچھی ہو جائیں تاکہ دنیا میں اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تینک یو سو مچ اور سٹی ہیپی اور ہیلدی ٹیک کیے